پرشن یدی کسی ویقتی نے بینا کسی عذر کے رمضان میں ایک دن کا روزہ توڑ دیا چاہے وہ بھوجن کر کے یا حست میتھن کے دعا رہا ہو تو کیا وہ حدیث کہ جس ویقتی نے ایمان کے ساتھ اور عجر و ثواب کی آشا میں رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے پاپ شما کر دیے جائیں گے میں ورنیت عجر و ثواب سے بنچت ہو جائے گا کیا اس حدیث کا عرض ہیا ہے کہ جس نے رمضان کے پورے روزہ رکھے اور جس نے ایک دن کا روزہ توڑ دیا وہ اس ثواب سے بنچت ہو گیا اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے سر و پرثم ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ویقتی نے ایمان کے ساتھ اور عجر و ثواب کی آشا میں رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے پاپ شما کر دیے جائیں گے اسے بخاری حدیث سنگیہ 38 اور مسلم حدیث سنگیہ 759 نے روایت کیا ہے رمضان کا روزہ رکھنا کیول اس کے سبھی دنوں کے روزے رکھنے کے دوارہ ہی پرابت ہوتا ہے اترہ جس نے رمضان کے سبھی روزے نہیں رکھے اس کے بارے میں یہ کہنا سچ نہیں ہے کہ اس نے رمضان کا روزہ رکھا بلکہ اس کے بارے میں یہ کہنا سچ ہے کہ اس نے اس کے کچھ حصے کا روزہ رکھا یا اس نے اس کے کچھ دنوں کو چھوڑ کر اس کا روزہ رکھا کرمانی رحمہ اللہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رمضان کا روزہ رکھا ارتھات رمضان میں یدی آپ کہیں کم سے کم جس پر روزہ کی سنگیہ بولی جاتی ہے وہ پریابت ہے یہاں تک کہ یدی اس نے ایک دن کا روزہ رکھا ہو تو کیا وہ اس کے انترگت آئے گا میں کہوں گا عرف عام میں رمضان کا روزہ رکھا اسی سے میں کہا جاتا ہے جب اس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا ہو اور اس کے بارے میں سندرب اسپشت ہے یدی آپ کہیں عز جوڑالہ ویقتی بیمار ویقتی کی طرح ہے جب وہ اس میں روزہ توڑ دے اور اگر وہ بیمار نہ ہوتا تو وہ روزے سے ہوتا تو اس کا ارادہ روزہ رکھنا تھا یدی عزر نہ ہوتا تو کیا وہ اس حکم کے انترگت آتا ہے میں کہوں گا ہاں جس طرح کی بیمار آدمی اگر عزر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھرے ہو کر نماز پڑھنے والے کے نماز کا ثواب ملے گا اسے اماموں نے کہا ہے شیخ محمود خطاب السبح کی رحمہ اللہ نے کہا کہ حدیث کے شبد جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کا ارث ہی آئے کہ جس نے سبھی دنوں کا روزہ رکھا لیکن جس نے بنا کسی عزر کے اس کے کچھ دنوں کا روزہ توڑ دیا وہ اس پرتیفل کو نہیں پائے گا پرنتو جس نے کسی عزر کے قارن روزہ توڑا ہے تو اسے یا پرتیفل پرابت ہوگا اور اگر اس نے اپنے اوپر انیوار جو ہونے والے قضا یا کھانا کھلانے کے کتب کو پورا کیا ہے جیسے کہ وہ میکتی جو کسی عزر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھے تو اسے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نماز کا اجروہ ثواب ملے گا دوسرا ایسے میکتی کو اس تت سے افغت ہونا چاہیے کہ یدی اس سے بھلائی کا یا مہان ادھیائی چھوٹ گیا ہے تو اس کے علاوہ ان ادھیائی بھی ہیں جن میں اسے پہل کرنا چاہیے ان میں سب سے مہتپرن وشد روپ سے توبہ کرنا ہے رمضان میں روزے کے علاوہ کچھ ان کارج بھی ہیں جو پاپوں کو مٹا دیتے ہیں انہی میں سے ایک ایمان کے ساتھ اور عجر و ثواب کی آشا میں رمضان کی انتیم دس دنوں میں انت ارثات دس راتوں میں قیام کرنا بھی ہے اس لیے کہ شاید ان میں قیام کرنے والے کو لیلت القدر کا سو بھاگ پرابت ہو جائے کیونکہ لیلت القدر کے قیام میں اسی طرح پاپوں کی معافی ہے جس طرح رمضان کے روزے میں ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ورنی تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ویکتی ایمان کے ساتھ اور پننے کی آشا رکھتے ہوئے لیلت القدر کو عبادت میں بتائے گا اس کے پچھلے پاپ شما کر دیے جائیں گے اسے بخاری حدیث سنکھیا 35 اور مسلم حدیث سنکھیا 760 نے روایت کیا ہے اور باقی اللہ ہی سب سے ادھک گیان رکھنے والا ہے